اعوذ باللہ احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معذر ساپی عذرات جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے تقریباً کہ دو تین دن پہلے قلاب دلائے میں ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا اور انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے پورا پاکستان کو بھی پتا ہے پرس کا پرس کرتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی توسن سے ہم اپنا پاکستان کی تمام اداروں کو ایک اپنا پریاد کرتا ہو اور اس کو معلومات آپ لوگوں کی خاطر اس کو معلومات دینے چاہتا ہو کہ یہ معاملہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا اور کس وجہ سے ہوا معذر ساپی عذرات یہ لوگ گلستان تحصیل گلستان کرینے والا ہے نامنیر تو ہم پورا کو نہیں کر سکتا ہے تقریباً یہ دو سو تقریباً کم از کم دو سو آدمی آیا ہمارا اپنا شہر جو ہے وہ کلابداللہ بازار ہے اس میں ولی خان نام اور پیزلہ خان نام دو بندے جو ہے یہ چاچا اور کزن ہے باقی دو سو آدمی تو ہم اپنا امنیر تو نہیں کر سکتا ہے یہ دو سو آدمیوں کے ساتھ صبح صویرے بڑے آسلے سے لیس ہو کے راکیٹ لانچر اور سکیل گرنیٹ آوان توپ سمیت کلابداللہ بازار پہ عملہ آور ہو گیا اور ہمارا دو دفتر کو آگ لگا دیا دو دفتر کی آگ لگانے کے ساتھ اس نے پورا شیر کو خوف اور عراسط شروع کیا اور پورا شیر کو گولی شروع کیا اس کی نتیجے میں ہمارے دو بندے کہ ایک عبدالقدیر خان اور ایک رامتاللہ خان شہید ہو گیا موقع پہ تین آدمی ہمارے جو ہے اس جگہ پہ زخمی ہو گیا ایک راگیر اس میں شہید ہو گیا اور کم از کم ساتھ سے دس آدمی جو ہے راگیر اس میں زخمی ہو گیا لہٰذا ہم اپنے اس ولی خانان جو ہے یہ اپنے آپ کو وزیراللہ کا مشید اور کافی اداروں سے تعلق رکھنے والا آدمی شو کرتا ہے پورا کلابداللہ کو خوف اور عراسط بلاتا ہے ہم سب سے پہلے اپنا وزیراللہ جام کمال صاحب کو درخواست دیتا ہو کہ سر یہ آپ کا مشیر ہے اگر یہ آپ کا مشیر ہے تو آپ اسے پوچھ گش کر لو کہ اس کو کس نے کس ادارے نے کس گورنمنٹ نے کس سرکار نے اس کو اختیار دیا کہ آپ جا کے کلابداللہ بازار میں راکیٹ لینچر اور بڑے آشلے سمیت لوگوں کو گولی مار کر کے اور یہ نہ کسی قانون میں ہے نہ یہ کسی ادارے کا کام ہے اور باقی ہم اپنا بلوچستان کا آئی جی پولیس بلوچستان اور آئی جی ایب سی سے اور کور کمانڈر جو بلوچستان کا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے چیپ سکرٹری اور علاوہ کام سے ہم یہ درخواست کرتا ہے کہ آپ لوگ اس واقع کا نوٹس لے اور عوام کو جو ہے وہ اپنا حق وصول کر لے تاکہ اگر عوام سرکار عوام کو کوئی حق پرائم نہیں کرے گا تو یہ معاملہ جو ہے یہ ہم لوگوں کی وصیبی کنٹرول سے باہر ہوگا تو پھر کل کسی ادارے سے یا کسی طرف سے ہمارے اوپر جو ہے کوئی اتراز نہیں ہونا چاہے ہم یہ درخواست کرتا ہے ہم یہ درخواست کرتا ہے اپنا چیپ جسٹس بلوچستان سے اور وزیر علا بلوچستان سے اور وزیراعظم امران خان صاحب سے کی اس واقع کا نوٹس لے اور یہ عوام کا جو ہے یہ معاملہ جو ہوا عوام کی اوپر اتنا ظلم ہو گیا اس ظلم کا نوٹس لے اور اسی ٹیم کی لابدلہ بازار میں لیویز کا بڑے افسر اور پولیس کا بڑے افسران موجود تھے واقع کی جگہ پہ نہ کوئی ایکشن لیا نہ کوئی بچ بچاؤ کیا اور اس کے بعد چھ گھانٹے منت سماجت کر کے اولا آوروں سے مذاکرات کیا اور چھ گھانٹے بعد اس کا مذاکرات حملہ آور سے ہو گیا اور اس کو اپنی گلستان کو بایفاظت پولیس کی یا لیویز کی نپری سمیت گلستان کو خیر خیرت سے پنچا دیا تو ہمارے درخواست یہ ہے آپ لوگ صاحبی آزرات سے یہ درخواست ہے کہ یہ ہمارے آواز یہ ہمارے پریاد جو ہے نا اللہ و کام تک پنچا دے تاکہ ہمیں انصاب ملے ہم بھی ایک پاکستانی شیری ہے ہم بھی بلوچستان کا رینے والا ہے وزیرالہ اگر اکیلہ جو علی خان کا وزیرالہ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم بھی وزیرالہ جو ہے یہ پورا بلوچستان کا وزیرالہ ہے ہمارا بھی وزیرالہ ہے آپ لوگ جو بیٹے ہوئے آپ لوگوں کا بھی وزیرالہ ہے یہ ظلم جو ہوا بلوچستان کی اندر کلابداللہ شیر میں جتنا ظلم ہو گیا اس کا واقعہ ہم لوگ نہ برداشت کر سکتا ہے نہ آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ کتنا بڑا واقعہ ہو گیا اس میں راکیٹ لائنچر پہ رہو گیا اس میں گرنٹ پہ رہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں آوان توپ کلاشنکوپ یہ عام جو ہے یہ سب چیزیں اس میں استعمال ہو گیا اور اس میں جو ہے ولی خان جو ہے یہ خوب یہ راست یہ پیلاتا ہے کہ ہمارے کئی اداروں کے ساتھ یہ تعلق ہے تو اس میں علاقے میں یہ خوب اور عراست پیدا کرتا ہے لہٰذا ہم یہ سب ہمارے جو حکمران ہے علاوہ کام سے ہم یہ درخواست کرتا ہے کہ اس واقعے کا نوٹس لے اور اس واقعے کو جو اس مظلوم مظلوم عوام کا آواز سن لے اور یہ ظالم جو ہے یہ کپر کردار تک پونچا دیوے سر یہ ہے کہ ہم خود ایک قومی سردار ہیں یہاں پہ یہ جو معاملہ ہو رہے اس کو لوگ جو ہے یہ کوئی اور ہوا دیر ہے یہ معاملہ ہمارے اور اس قبلے کا دو سو سال سے ہم بھی پورا غبیزی قوم کا سردار ہیں ہم آوان کا ولے وہ میداد کا ولے غبیزی قوم یہ دو قوموں کی اوپر ہے ہم آوان کا ولے وہ میداد کا ولے اور باقی جو آیا ہوا ہے امن کا سپیر جو آیا ہوا ہے آمد خان جس گاڑی پہ امارے پہ اوپر عملہ ہو گیا اسی گاڑی کا ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے جس گاڑی میں یہ امن کا پیغام بلوجستان کو دے رہے اسی گاڑی سے راکٹ لانچر اتر کر کہ ہمارے اوپر پیر کرتا ہے اور جو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہو کہ ولی خان کہہ رہے کہ ہمارے اداروں سے تعلق ہے اور ولی خان کہہ رہے کہ میں وزیرالہ کا مشیر ہوں ہم ہمارے پاس یہ ثبوت ہے کہ جس ٹیم ہمارے اوپر عملہ کرتا ہے اس پہ باپارٹی کا بورڈ لگا ہوا اسی گاڑی کے اوپر اور اس گاڑی کے اوپر وزیرالہ کا مشیر کا بورڈ لگا ہوا ہے وہی گاڑی اس نے لائے ہمارے پاس یہ سب واقعے کا ثبوت ہے اگر کوئی ادارہ پاکستان میں ہم سے یہ ثبوت چھاتا ہے کسی بی ٹیم وہ ہمارے ساتھ رابیتہ کر سکتا ہے اس کو پورا ثبوت اپلائم کر لے گا زیلی انتظامیہ کا جو ہے ڈی پیو پولیس موجود تھا وہاں پہ کل عبداللہ اسے چو موجود تھا وہاں پہ کل عبداللہ کا اسے چو موجود تھا اور اس کے ساتھ ڈی سی کل عبداللہ جو لیویز کا ڈی سی ہے وہ بھی موجود تھا کوئی کاروائی بھی نہیں ہوگی آج تک اس کی گھر میں دو پولیس دو لیویز ابھی تک گیا بھی نہیں تین قتل دس سے پندرہ آدمی زخمی اور پورا شیر گواہ ہے خود لیویز گواہ ہے خود پولیس گواہ ہے کہ اس نے راکیٹ لانچر پیر کیا اس نے بڑے بڑے آسلے پیر کیا غیر خانونی آسلے جو آوام کے ساتھ ہے نہیں تو یہ کس کی برکت سے وہ لے کر گم رہے ہیں انتظامی اگر اس لوگوں کے ساتھ نہیں دے دے تو ایک شیر میں پورا سیٹی میں آگ لگا ہوا ہے پیرنگ شروع ہے تو انتظامیہ کس خواب میں سویا ہوا ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اس قوم سے تعلق قبضی قوم سے ایک بندہ اگر اپنے آپ کو پیرون سمجھتا ہے کہ میں کہتا ہوں آپ مانتا ہے وہ تو آمنی کرتا ہے ہم بھی پورا قوم کا مالک ہیں ہم اس اداروں کو اس لئے ریکویسٹ کرتا ہے کہ کل یہ ہمارا قوم ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا پھر کیل عبداللہ نے جو بھی پساد ہو رہے جو بھی پرابلم آ رہے کل کوئی ادارہ مجھے یہ اتراز نہیں کر سکتا ہے کہ آپ تو اس کا بڑا تھا ابھی ہم اس کا سردار اس کا خان کے آسیت سے آپ لوگوں کی توسن سے اس لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہو کہ یہ ہمیں انصاب پراہم کر لیا اگر عوام کو گورنمنٹ سرکار گورنمنٹ اور سرکار جو ہے گورنمنٹ جو ہے عوام کا باپ کی طرح پہ ہے اگر باپ کسی بچے کو انصاب نہیں دے رہے تو گھر میں تو پھر بربادی آئے گا یا نہیں آئے گا سی آئی سی اختلافات یہاں تک ہے کہ پاکستان جو ہے یہ ایک سیاسی ملک ہے اس میں سیاست ہے اس میں ہر بندے کا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے ہمارا یہ ساتھ بیٹے ہوئے کزن ہے میرے باپ کا باتیجہ ہے اس کا تعلق جو ہے ان پی پارٹی سے ہے اس سیڈ میں میرے بندے بیٹے ہوئے اس کا پارٹی اس کا جو ہے اپنا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تعلق ہے اور ہمارا بھی کسی پارٹی سے تعلق ہے یہاں پہ تو پارٹی کوئی ممنوع تو نہیں ہے کہ پلانر پیٹی پر علیگیشن لگا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنے چاہتا ہے